تو پانچ سال بعد پنجاب کا ہر بزرگ ہر بچہ ہر مرد ہر عورت ہر نوجوان اپنی زندگی میں آنے والی مصبت تبدیلی کو نہ صرف محسوس کرے گا بلکہ اس کی گواہی بھی دے گا انشاءاللہ یقین ہو یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے ہوا کی اوٹ بھی لے کر چراغ جلتا ہے جناب سپیکر قیادت کے وین پر عمل درامت کے لیے بجٹ اقدامات کا ذکر کرنے سے پہلے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہماری حکومت نے مہنگائی کے فوری مسئلے پر آتے ہی توجہ دی مہنگائی کی شدت سے انکار نہیں ماضی کی معاشی تباہی کے اثرات نے اب تک قوم کو جکڑ رکھا ہے پنجاب ہی نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار چونسٹھ لاکھ اناسی ہزار مستحق خاندانوں کا حق تیس ارب روپے کی خطیر رقم سے رمضان نگے بان پیکج کی صورت میں مستحقین کی عزت نفس کو مجروع کیے بغیر ان کے گھروں کی دہلیز پر پہنچایا جا رہا ہے جو کہ الحمدللہ حقیقی اسلامی فلاحی ریاست کے رہنما حصولوں کے این مطابق ہے یقیناً مہنگائی کی بھڑکتی آگ کو ریلیف کے یہ چند کتریں بجھا نہیں سکتے لیکن یہ پیکج اس احساس کا اظہار ہے کہ ہم آگ بجانے والوں میں سے ہیں بڑکانے والوں میں سے نہیں وزیرعالہ مطرمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو سب سے زیادہ فکر احساس اور پریشانی عوام کو مہنگائی کے عذاب سے جلد نجات دلانے اور زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی ہے اسی لیے حکومت نے پرائیس کنٹرول کے نظام کو نہ صرف فال اور سخت کیا ہے بلکہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں سپلائی اور میار کی سخت نگرانی جاری ہے زخیران دوزی ملاوٹ اور ناجائز منافع خوری کے لیے زیرو ٹالرنس کی پولیسی اپنائی گئی ہے ہم زراد اور اشیاء خرد و نوش کی جمانڈ اور سپلائی کے عمل کو بھی بہتر بنا رہے ہیں تاکہ مہنگائی کے سطح عوام کی زندگی میں کچھ آسانی آسکے ہمارا اہد ہے کہ پنجاب میں حکومتی اقدامات کے نتیجے میں انشاءاللہ قیمتوں پر قابو پانے اشیاء کی فرامی اور ذریعی اجناس کی پیداوار میں اضافے سے بتذرید مہنگائی میں کمی لائیں گے جناب سپیکر بجٹ تفصیل سے قبل مختصرا ان بڑے منصوبوں کا ذکر کروں گا جن پر محس اکیس دن کی مختصر ترین مدت میں کام شروع ہو چکا ہے اور فنڈز بھی مختص کر دیے گئے ہیں ہمارے وعدوں پر عمل درامت کا آغاز ہو چکا ہے اب دس عرب روپے سے پاکستان کے سب سے بڑے نواز شریف آئی ٹی سٹی کا لاہور میں قیام چار عرب روپے سے آئی ٹی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ پروگرام دیڑھ عرب روپے سے پنجاب آئی ٹی گریجویٹس انٹرنشپ پروگرام ایک عرب روپے سے گلوبل آئی ٹی سٹیفکیشن پروگرام اور مزیر اعلیٰ ہیلپ لائن کا قیام اسی وی ان کا تسلسل ہے پچاس کڑوڑ سے پہلی بار صوبائی ڈیٹا بیس اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے پنجاب پاکستان کا پہلا صوبہ ہے جہاں جدید ٹکنالوجی سے یہ ادارہ قائم کیا جا رہا ہے جس کی مدد سے درست آداد و شمار دستیاب ہوں گے اور ہر شہری ہر علاقے کی ضروریات کے مطابق منصوبہ بندی ممکن ہو سکے گی ماضی میں اس نویت کے ادارہ و شمار اور حقائق دستیاب نہ تھے ایک عرب روپے سے پنجاب میں مفت وائف وائف رام کرنے کا پروگرام اور پچیس کڑوڑ روپے سے پنجاب دستک پروگرام بھی شروع کیا جا رہا ہے چالیس عرب روپے سے دہی مراکز زید صحت آر ایچ سیز اور بنیادی مرکزہ صحت بی ایچ یوز کی مکمل آور ہالنگ کے چار پروگرام شروع کیا جا رہے ہیں تاکہ صحت کے حق کو شہری صحت کے حق سے شہری چھہت کے حق سے کوئی شہری محروم نہ رہے چار عرب روپے کی لاغت سے پنجاب میں ہیلت سیکٹر ڈویلپمنٹ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے موٹر ویس پر حادثات میں شہریوں کی جان بچانے کے لیے پہلی بار ستر کڑوڑ کی لاغت سے ایمبولنس سروس شروع کی جا رہی ہے عوام کی جان بچانے کے لیے مزیرعالہ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے سرکاری ہیلیکوپٹر ایمرجنسی میں مریضوں کو فوری ہسپتال منتقل کرنے کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے جو کہ اس احساس کا ثبوت ہے کہ ہمارے لیے ہر شہری کی جان سب سے ایک قیمتی ہے سرکاری شعبے کی پہلی ایئر ایمبولنس پر بھی تیزی سے کام جاری ہے تیس عرب روپے کی لاغت سے لہوٹ کے نام سے جدید ترین کینسر ہسپتال دس عرب روپے کی لاغت سے سرگودہ میں نواز شریف انسیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے نام سے امراض قلب کا جدید ہسپتال بنایا جا رہا ہے دو عرب روپے سے پنجاب ایڈوکیشن پروگرام اور ڈیڈ عرب روپے کی لاغت سے طالب بلما کو فری لیپٹوپ فرام کیے جائیں گے ایک عرب روپے سے وزیراعلا انٹرنشپ پروگرام بیس کروڑ روپے سے وزیراعلا ہنرمندی پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں پنجاب میں زراعت کو جدید فارمنگ اور جدید ٹکنالوجی اور مشینری سے آراستہ کرنے کے لیے دو عرب روپے سے پنجاب ایگری کلچر ٹرانسفورمیشن پروگرام شروع کیا جا رہا ہے اڑھائی عرب روپے سے موڈل ایگری کلچر مالز بنائیں گے ایک چھت کے نیچے کسانوں کو خات بیج زرائی مشینری کیڑے ماردویات سمیت دیگر سہولیات مہیاں ہوں گی ایک عرب روپے سے ایک وا کلچر شرم فارمنگ کا منظوبہ شروع کیا جا رہا ہے تین سو بیس عرب سے بیاسی سڑکوں اور شہرات کی تعمیر و مرمت کا بڑا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے دو ہزار چھے سو امسٹھ کلومیٹر سڑکوں کی مرمت ہوگی پنجاب روڈ انفراسٹرکچر کے لیے دس عرب روپے سے پروگرام شروع کیا جا رہا ہے پانچ عرب روپے سے اپنی چھت اپنا گھر کا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے سوک فری پنجاب کے لیے دو عرب روپے الیکٹرک بسوں کے ایک عرب روپے الیکٹرک بائیس کی فرامی کے منظوبہ پر خرچ ہوں گے سترہ پنجاب کے تحت سالیڈ ویسٹ مینیجمنٹ کے لیے دو عرب اور گلیوں گھٹروں کی مرمت کے لیے پانچ عرب سے پروگرام ازلا کے درمیان صفائی سترائی کے مقابلے موڈل ازلا جبکہ ایک عرب روپے سے سی ایم پلانٹ فور پاکستان شروع ہوگا مستقبل کے پنجاب کی یہ چند جھلکیاں ہیں جس کی تفصیل ابھی اس معزز ایوان کے سامنے پیش کروں گا جناب سپیکر بڑے خواب ضرور دیکھنے چاہیے لیکن تعبیر کے بغیر خواب ادھورے رہتے ہیں جیسا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پارٹی منشور کے عجرہ کے وقت کہا تھا کہ وعدے تو سب ہی کرتے ہیں لیکن وعدے پورے کوئی کوئی کرتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی روایت وعدوں کی تکمیل ہے ہم نے ماضی کیسی تابناک روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے ذمہ داری سمالتے ہی سب سے پہلے وسائل کا بندوبست شروع کیا اور قانون اور قوائد اور ضعبت کی روشنی میں منصوبہ بندی کا آغاز کیا یہ مرحلہ مشکل تھا لیکن الحمدللہ قیادت کی حوصلہ افضائی رہنمائی اور ٹیم برگ سے یہ ممکن ہوا اگرچہ پورے مالی سال کو بجٹ دستاویز میں شامل کیا گیا ہے لیکن ہماری حکومت کے حصے میں مالی سال کے آخری تین ماہ آئے ہیں جس کی تکمیل پر ہم پورے مالی سال کا بجٹ جو ہے وہ جون میں پیش کریں گے جناب سپیکر مالی سال دو ہزار تئیس چوبیس کے بجٹ کا مجموعی حجم چار ہزار چار سو اسی ارد ستر کڑور روپے ہے کل آمدن کا تخبینا تین ہزار تین سو اکتیس ارد ستر کڑور روپے لگایا گیا ہے این ایف سی وارڈ کے تحت وفاق کے قابل تقسیم محاصن فیڈرل ڈیویزیبل پول سے پنجاب کے لیے دو ہزار سات سو چھے ارب چالیس کڑور روپے حاصل ہوں گے اور صوبائی محصولات کی مد میں دوزشتہ سال سے پچیس فیصد اضافے کے ساتھ چھے سو پچیس ارب تیس کڑور روپے کا تخبینا لگایا گیا ہے جس میں پنجاب ریونیر اتھارٹی سے چھپیس فیصد اضافے کے ساتھ دو سو چالیس ارب روپے بورڈ آف ریونیو سے چار فیصد اضافے کے ساتھ ننانوے ارب بیس کڑور روپے اور محکمہ ایک سائز سے پانچ فیصد اضافے کے ساتھ پنتالیس ارب پچاس کڑور روپے کے محصولات کی مصولی متوقع ہے جبکہ نون ٹیکس ریونیو کی مت میں بتالیس فیصد اضافے کے ساتھ دو سو اکتیس ارب اسی کڑور روپے کا تخبینا لگایا گیا ہے روامالی سال میں پانچ سو تیرہ ارب تیہتر کڑور روپے تنخواہوں اور تین سو بانوے ارب دس کڑور روپے پینشن اور چھے سو ستائیس ارب ستر کڑور روپے مقامی حکومتوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں چنابے سپیکر مسلم لیگ نون کی حکومت اپنی ماضی کی روایات کے مطابق پسے ویط طبقے پر ٹیکسوں کی وصولیوں کے بوجھ میں کمی اور جبکہ اشرافیہ پر ان کی حیثیت کے مطابق ٹیکس لاغو کرے کر کے وہ حاصلات کے نیٹ ورک میں اضافے کی متوازن مگر پروگریسیب پولیسی پر کار فرما ہے یہی وجہ ہے کہ روام حالی سال میں سیلز ٹیکس آن سرویسز کی مد میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا تاکہ چھوٹے اور درمیانی سطح کے کاروباری افراد کو خاطر خواہ ریلیف دیا جا سکے جنابے سپیکر ہمارا ترقیاتی پروگرام ہماری آئندہ پانچ سالہ انقلابی ترجیحات کا اکاس ہے اس زمن میں روام حالی سال کے ترقیاتی پروگرام کا کل حجم چھے سو پچپن ارب روپے ہے ترقیاتی بجٹ کا چھتیس فیصد سوشل سیکٹر انتالیس فیصد انفرسٹرکچر ایٹ فیصد پروڈکشن سیکٹر چار فیصد سرویسز سیکٹر پر مشتمل ہے جبکہ دیگر پروگرام اور خصوصی اقدامات کے لیے تیرہ فیصد ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا ہے جنابے سپیکر اب میں سیکٹر وائز مالی سال دو ہزار تئیس چوبیس کے لیے مختص کیے گئے تخبینا جات اور اہم ترجیحات اس موزد عوان کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جنابے سپیکر انفرمیشن اینڈ ڈیجیٹل انفرسٹرکچر ٹکنالوجی ہمارے صوبے کی معاشی ترقی اور جدت کے لیے ناگزیر ہے جدید دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں آئی ٹی سلیوشنز اور ڈیجیٹل فریمبرک کو تمام شعبوں میں اپنانا ہوگا ہم رواہ مالی سال میں چار ارب روپے کی لاغت سے پنجاب آئی ٹری انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ پروگرام کے نام سے انقلابی پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جنابے سپیکر ڈیجیٹل پنجاب وی ان کے تحت پانچ سال میں کم از کم پانچ آئی ٹی سٹیز بنائیں گے یہ آئی ٹی شہر ہائی ٹیک سنتوں سوفٹوئر ڈیولپمنٹ اور ٹکنالوجی ریسرچ کے شعبوں میں ملک کے ٹوپ نوچ آئی ٹی پروفیشنلز کو اپنی صلاحیتوں کا موقع دیں گے اور حکومتی خدمات کی ڈیجیٹلائزیشن میں مدددار ثابت ہوں گے پہلے قدم کے طور پر دس ارب روپے کی لاغت سے شہر لاہور میں نواز شریف آئی ٹی سٹی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں جناب سپیکر درست اور جامع ڈیٹا بیس کے بغیر محصر پالسی سازی ناممکن ہے روان مالی سال میں پچاس کروڑ کی لاغت سے پاکستان میں اپنی طرز کی پہلی پروینشل ڈیٹا بیس آتھورٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے جناب سپیکر نوجوانہ کو جدید ٹکنالوجیز اور آئی ٹی کے شعبے میں عملی تجربہ فرام کرنے کے لیے ڈیڑھ ارب روپے سے پنجاب آئی ٹی گریجوئٹس انٹرنشپ پروگرام تیار کیا گیا ہے جو آئی ٹی گریجوئٹس کو تعلیمی قابلیت کے مطابق بہترین عملی تربیت اور کیریئر کے مواقع فرام کرے گا کے لیے ایک ارب روپے کی لاغت سے گلوبل آئی ٹی سیٹیفیکیشن پروگرام شروع کر رہے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان بین الکوامی سطح پر کمپیٹ کر سکیں ان کی مارکٹ ویلیو بڑے اور عالمی سطح پر انہیں پہچان اور شناخت بھی ملے جناب سپیکر پچیس کڑوڑ روپے کی لاغت سے پنجاب دستک پروگرام کا عوامی منظوبہ شروع کر رہے ہیں پنجاب کے شہری گھر کے دروازے پر ترتالیس مختلف سرکاری خدمات سے فائدہ اٹھائیں گے ایک آسان موبائل اپلیکیشن کے ذریعے انہیں یہ خدمات میسر ہوں گی پہلے مرحلے کا آغاز دس عوامی خدمات کی فرامی سے کیا جا رہا ہے دوسرے مرلے میں پچیس اور ایک سال میں تمام ترتالیس عوامی خدمات دیجٹلائز کر دی جائیں گی جناب سپیکر سستہ انٹرنیٹ اور آسان رسائی دیجٹل پنجاب کے منصوبے کا بنیادی جز ہے اہل پنجاب بلخصوص طالب علمہ کو مفت وائف آئی فرام کرنے جا رہے ہیں اس منصوبے کی لاغت ایک عرب روپے ہے جناب سپیکر تعلیم صحت وارٹر سپلائی انڈ سینٹیشن وومن ڈیولپمنٹ سپورٹس یوت افیر بیبود عبادی اور سماجی تحفظ جیسے اہم سوشل سیکٹرز کے لیے کل دو سو چھتیس عرب سنتیس کڑو اور روپے کی ترقیاتی رقم مختص کی گئی ہے جو روام مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا چھتیس فیصد ہے اس کے علاوہ تمام واساس کے لیے روام مالی سال میں نو عرب کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں جناب سپیکر ہمارا خواب ہے کہ پنجاب کا کوئی بچہ سکول سے باہر نہ ہو کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے انہیں میاری تعلیم کی فرامی بھی یقینی ہو یہی وجہ ہے کہ شعبہ تعلیم کے لیے روام مالی سال میں مجموعی طور پر پانچ سو پچانوے عرب آٹھ اور چالیس کڑوڑ روپے غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں رکھے گئے ہیں جبکہ روام مالی سال کے کل غیر ترقیاتی بجٹ کا چھپیس فیصد بنتا ہے جبکہ ستاون عرب اور اٹسٹھ کڑوڑ روپے شعبہ تعلیم کے ترقیاتی اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں کا نو فیصد بنتا ہے شعبہ تعلیم کے لیے مختص شدہ مجموعی ترقیاتی بجٹ میں سے محکمہ سکول ایڈوکیشن کے لیے چھتالیس عرب اکتالیس کڑوڑ روپے محکمہ ہائر ایڈوکیشن کے لیے نو عرب چھتیس کڑوڑ روپے اور جبکہ محکمہ لٹریسی و غیر رسمی تعلیم کے لیے دو عرب ننانوے کڑوڑ روپے اور محکمہ سپیشل ایڈوکیشن کے لیے بانوے کڑوڑ روپے رکھے گئے ہیں جناب سپیکر تعلیم ہی قوموں کی ترقی کی بنیاد ہے آج دنیا میں علم کی بنیاد پر حیرت انگیز ترقی ہو رہی ہے مسلم لیگ نون نے ہمیشہ تعلیم کے شعبے کو بہت اہمیت دی ہے اسی وین کے تحت انقلابی اقدامات کی بنیاد رکھی جا رہی ہے دو عرب روپے کی لاغت سے ایک جام اور جدید پنجاب ایڈوکیشن پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جس کے تحت تربیہ تیافتہ اسادزہ کی کھیب تیار کی جائے گی جو جدید ٹیچنگ ٹیکنیک اور تعلیمی رجحانات سے روشناس ہوں محروم اور متوسط طبقات کے بچوں اور بچیوں کے حصول علم کو یقینی بنانے کے لیے جامعے کوشش کی جا رہی ہیں بچوں کو مفت نسابی کتابوں کی فرامی کے لیے گیارہ عرب روپے کے فانڈز بھی روان مالی سال میں مختص کیے گئے ہیں جناب سپیکر علم کا نور پھلانے کے لیے مسلم لیگ نون نے دانش سکول کے انقلاب کا آغاز کیا تھا ہماری حکومت نے اس منصوبے کو بحال کرنے اور مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے پورے پنجاب میں دانش سکول اور سینٹرز آف ایکسلنس کا جال بچھائیں گے پانچ سال میں پنجاب کے ہر ظلام جدید سہولیات سے آراشتہ ایک دانش سکول قائم ہوگا اور اور اسی عظیم مقصد کے لیے روہ مالی سال میں ایک ارب تیس کروڑ اوپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے جناب سپیکر مسلم لگ نون کی ہر حکومت نے ذہین طلبات طالبات کی علم حاصل کرنے کی خواہش کی راہ میں وسائل کی کمی کی رکاوٹ ہمیشہ دور کی ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک عرب کی لاغت سے چیف منسٹر انٹرنیشنل سکولرشپ پروگرام کے آغاز کی خوش خبری دے رہا ہوں پنجاب کے طلبہ و طالبات کو قابلیت کی بنیاد پر دنیا کے اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں اور آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملیں گے جناب سپیکر جناب سپیکر آج مجھے قائد محترم محمد نواز شریف صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب کی شروع کردہ لیپ ٹاپ سکیم کے انقلابی پروگرام کی بہالی کی خوش قبری سناتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے جس پر ایک ارب پچاس کروڑ روپے کی لاغت آئے گی لیپ ٹاپ دے کر ہماری قیادت نے ملک میں آئی ٹی کے انقلاب کی بنیاد رکھی تھی افسوس ماضی میں سے سیاسی رشوت اور ان لوگوں نے قرار دیا جنہوں نے نوجوانوں کو بندوق پٹرول بم لاتھی اور ڈنڈے تھمائے نو مئی جیسے یوم سیاہ پر بارود کے طور پر استعمال کیا شہدہ کی بے حرمتی اور قومی یادگاروں کی توہین کے لیے استعمال کیا یہی لیپ ٹاپ تھا جو کرونا کے دوران نوجوانوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنا تھا اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے اب پھر سے ہمارے نوجوان کے ہاتھ میں ان کا اپنا لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ ہوگا ہر نوجوان خاص طور پر مستحق طالب علموں کی تعلیم کے لیے پنجاب ایڈوکیشن اینڈ ڈومنٹ فنڈ کو جدید خطوط پر استوار کرنے جا رہے ہیں جناب سپیکر سپیشلی ایبل بچے ہمارے معاشرے کا ایک اہم اور قیمتی حصہ ہیں ہم اپنے ان بچوں کو صلاحیت اور اہمیت کے لحاظ سے دیگر سے کم نہیں سمجھتے بلکہ ہماری زیادہ توجہ ان کی تعلیم فلاہ و بیبود اور زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع دینے پر رہے گی وزیراعلا پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک ماں کے طور پر اس شعبے پر بہت زیادہ توجہ دے رہی ہیں حکومت سپیشل ایڈوکیشن انسٹیجوشن کو جدید میار کے ہمپلہ بنائے گی اور ان کی تعداد میں اضافہ بھی کیا جائے گا جناب سپیکر صحت کا شعبہ ہمارے منشور کی ہمیشہ اولین ترجی رہا ہے پی کے الائی صحت کارڈ رجب طیب اردگان ہسپتال مزفرگر ملتان انسٹیٹیوٹ آف کٹنی ڈیزیزیز ریجنل بلڈ سینٹر اور ڈسٹرک ہیلت آتھورٹیز کا قیام ماضی کے ہمارے انقلابی اقدامات میں سے چند بڑے انیشیٹیوز ہیں اسی شاندار لیگیسی کے تسلسل میں ہماری حکومت صحت کے شعبے میں ایک نیا پانچ سالہ ہیلتھ ریفارمز پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے جو صحت اعامہ کے شعبہ میں جدت میار رفتار اور خدمت کا کلچر مجموعی طور پر چار سو تہتر ارب باسٹھ کروڑ کی رقم مختص کی گئی ہے جس میں سے تین سو ستاون ارب بیاسی کروڑ روپے غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں مختص کیے گئے ہیں جو کہ روہ مالی سال کے کل ترقیاتی بجٹ کا سترہ فیصد بنتا ہے جب کہ ایک سو پندرہ ارب اسی کروڑ روپے صحت کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں مختص کیے گئے ہیں جو کہ روہ مالی سال کے کل ترقیاتی بجٹ کا اٹھارہ فیصد بنتا ہے جناب سپیکر ہماری حکومت تیس ارب روپے کی لاغت سے پنجاب میں اپنی نویت کے پہلے سرکاری کینسر ہسپتال نواز شریف کی بنیاد لاہور شہر میں رکھنے جا رہی ہے جس کے لیے پچاس کروڑ کی رقم روہ مالی سال کے آخری تین ماہ کے ترقیاتی بجٹ میں رکھ دی گئی ہے دس ارب روپے کی لاغت سے سرگودہ شہر میں امراض قلب کے لیے آلہ میار کا جدید ہسپتال نواز شریف انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی قائم کرنے کا اعلان کرتے ہیں جس کے لیے روہ مالی سال کے آخری تین ماہ میں بیس کروڑ روپے رکھے جا چکے ہیں جناب سپیکر مسلم لگ نون اپنی محنت اور لگن کو دوراتے ہوئے پی کے آل آئی انڈومنٹ فنڈ کے لیے روہ مالی سال میں دس ارب روپے کی خطی رقم بھی مختص کر دی گئی ہے جناب سپیکر ہماری حکومت زلعی سطح پر قائم ڈی ایچ کیوز کو سٹیٹ آ دا آرٹ ہسپتالوں میں ٹرانسفورم کرنے کا عظم رکھتی ہے جن میں کینسر دل جگر گردے کے امراض بچوں کے امراض سمیت تمام سپیشل آئیزیشن کے یونٹس موجود ہوں اس زمن میں پنجاب ہیلت سیکٹر ڈیولیپمنٹ پروگرام کے تحت روہ مالی سال میں چار ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں اسی طرح نے اور مقامی سطح پر میاری ٹپی خدمات کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے چالیس ارب روپے کی لاغت سے پنجاب بھر کے طول و عرض میں پھیلے بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا جس کا آغاز روہ مالی سال منابعہ سپیکر دور دراز کے لاکھوں میں رہنے والے لوگوں کو بروقت طبیعی امداد پہنچانے اور قدرتی آفات و حادثات میں ان کی جان بچانے کے لیے چوتالیس کروڑ روپے کی ختیر لاغت سے ائر ایمبولنس کے انقلابی منصوبے کو بھی عمل میں لائے جا رہا موٹر ویس پر سفر کرنے والے مسافروں کو حادثے کی صورت میں بروقت طبیعی امداد کی فراہمی اور قریب ترین ہسپتال منتقلی کے لیے ستر کڑوڑ روپے کی لاغت سے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی سروسز کو موٹر ویس تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جناب سپیکر علاج کے ساتھ بچوں کو موزی امراض سے بچانا بھی ضروری ہے اسی زمن میں ایکسپینڈ پروگرام فور ایمونیزیشن بچوں کو خسرہ ٹیٹنس ہیپیٹائٹس بھی اور پولیو جیسی بیماریوں سے بچانے کے لیے ناگزیر ہے روہ مالی سال میں گیارہ عرب ساٹھ کڑوڑ کی خطیر رقم ای پی آئی کی مد میں مختص کی ہے تاکہ ویکسین کی دستیابی اور اس کی بہتر طور پر تقسیم یقینی ہو جناب سپیکر ماں اور بچے کی صحت معاشرے کی صحت ترقی اور روئیوں کا آئینہ ہوتی ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سٹنٹڈ گروت کے شکار بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ماں اور بچوں میں کمزوری اور غزائی قلت کے مسئلے پر کابو پانے کے لئے روہ مالی سال میں دو ارب تریسٹھ کروڑ روپے مختلف پروگرام سے کی مد میں مختص کیے گئے ہیں جناب سپیکر عوام کو سرکاری کے ساتھ ساتھ میاری پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کی فوری اور جدید سہولیات کی فراہمی کے لئے قائد محترم محمد نواز شریف صاحب نے دو ہزار سولہ میں صحت کارٹ کا انقلابی پروگرام شروع کیا تھا جو مسلم لیگ نون کی حکومت جانے کے بعد کرپشن کی نظر ہو گیا اس عوام دوست اور غریب پرور ہیلس انشورنس پروگرام کو اثر انو بحال کرنے کی خوش قبری دے رہا ہوں ہم یقینی بنائیں گے کہ صرف غریب اور مستحق حق دار ہی سے استعمال کریں اور اس کے لئے روہ مالی سال میں پنتالیس ارب روپے رکھے گئے ہیں جناب سپیکر نوجوان ہمارا قیمتی اساسا اور ہماری ساٹھ فیصد سے زائد آبادی ہیں نوجوانوں کی زندگی میں بہتری لانا ہماری حکومت کا مشن ہے روہ مالی سال میں سپورٹس اینڈ یوت افیز ڈپارٹمنٹ کے لئے مجموعی طور پر پانچ ارب بائیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جس میں سے ایک ارب ستانوے کڑوڑ روپے غیر ترقیاتی اور جب کہ تین ارب پچیس کڑوڑ روپے کی خطیر رقم ترقیاتی اخراجات کے لئے ہے اس ترقیاتی پروگرام کے ذریعے پنجاب کے بچے اور بچیوں کے لئے نئے ایونیوز متعارف کرائیں گے اس سی ایم انٹرنشپ پروگرام بھی شامل ہے نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں انٹرنشپ کے مواقع دیں گے تاکہ وہ اپنے کریئر کی بہتر پلاننگ کر سکیں نوجوانوں سے میری گزارش ہوگی کہ اس موقع سے برپور فائدہ اٹھائیں جناب سپیکر ہماری نصب آبادی جو کہ خواتین پر مشتمل ہے ان کی ترقی ہمیشہ سے ہماری اولین ترجی رہی ہے خواتین کی ترقی کے بغیر قومی ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا ملازمت پیشہ ہماری ملازمت پیشہ ہماری ماں بہن و بیٹیوں کے لیے دیک کیئر سینٹرز وقت کی ضرورت ہے تاکہ وہ کریئر کو جاری رکھ سکیں ورکنگ وومن کی آسانی وومن کی آسانی کے لیے حکومت ایک عرب روپے کی لاغت سے پنجاب بھر میں نئے ڈے کیئر سینٹرز قائم کر رہی ہے جناب سپیکر اکلیت پاکستان کی شان ہے ہمارا دین آئین تحضیب اور روایات سے ہمیں ان کے احترام تحفظ اور زندگی میں آگے بڑھنے کے یکسا مواقع فرام کرنے کی رہنمائی ملتی ہے غیر مسلم پاکستانیوں نے قیام پاکستان تعمیر پاکستان اور دفاع پاکستان میں ہمیشہ نمائی کردار ادا کیا ہے اکلیتوں کی فلاو بہبود اور سہولیات کی فرامی کی مد میں روان مالی سال کے ترقیات بجٹ میں ایک ارب چالیس کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے جناب سپیکر آج کی دنیا ہنر اور سکل کی دنیا ہے ہنر مند بنا کر ہم اپنے نوجوانوں کو قومی ترقی کا انجن بنا سکتے ہیں سکل تعمیر و ترقی میں وائٹ کالر جابز کے ساتھ ساتھ بلو کالر جابز کے کردار سے سرف نظر نہیں کیا جا سکتا سکل دیولپمنٹ کے تمام اداروں بشمول ٹیویٹا پی وی ٹی سی وغیرہ کو جدید بنیادوں پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے لیے بیس کٹور روپے کی لاغت سے سی ایم سکل ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جناب سپیکر مجموعی طور پر انڈسٹریز کومرس اینڈ انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے روہ مالی سال میں پچیس ارب چھاسی کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جس میں سے تیرہ ارب سترہ کروڑ روپے غیر ترقیاتی اور جب کہ گیارہ ارب سولہ کروڑ روپے ترقیاتی فنڈز کی مد میں رکھے گئے ہیں جناب سپیکر اللہ تعالیٰ پانچ دریاؤں کی اس دھرتی کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نواز رکھا ہے ذرخیس پنجاب میں ذرعی انقلاب ہماری حکومت کی اولین ترجی ہے ذرات ہماری معیشت کی ریڈ کی ہڈی ہے یہ خطہ ہمیشہ سے فوڈ باسکٹ ہے